موسیقی اور دیش کا نام دنیا میں دورانویت کر سکے ایسے ہم سب کو پریرنا دینے والے ماننیہ راشتر پتی جی کا میں آج اس کارکرم میں تہے دل سے سواگت کرتا ہوں ماننیہ مہمہین گجرات کے گورنر صاحب ڈاکٹر اوپی کولی مجھے تو باسطور میں بچپن سے آپ کا ساندھیا ملا آپ سے پریڑنا ملی آپ کا اشیرواد ملا اور میرے لئے سو بھاگیے کی بات ہے کہ آج اس ریلوے کے کارکرم میں آپ کی گرمہ گری گریما مہی اپستیدی سے ہم سب کو آپ کا اشیرواد ملے گا میرے مطر بڑے بھائی گجرات کے مکہ منتری شریفیجے بھائی رپانی جی منچ پر اپستید سبھی سنمانیا سانسدگن اور آج کے اس کارکرم میں اپستید کی وڑیا کے سبھی ناگرک بھائیوں اور بہنوں کو آج میں صرف اس کارکرم کے لئے نہیں سواغت کرتا ہوں لیکن آج آپ کا ابھینندر کرنے آیا ہوں واسطو میں جیون کے کچھ پل جو یادگاش میں رہتے ہیں ویسا آج کا یہ وزٹ میرے لئے بنا ہے سٹیچو آف یونٹی واسطو میں ایک وشوہ ستھریت چمتکاری اور اتنے کم سمائے میں ماترہ تیتیس مہینے میں بنا کے جو گجرات کی جنتہ نے گجرات کی سرکار نے پورے دیش کو سردار پٹیل کی پہچاند سردار پٹیل کی شردانجلی میں جو آج سوروب دیکھ کے ہم سب آئے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لئے گرف کا وشہ ہے اور میں خاص طور پر ماننیا تردان منطری شریف نرید بھائی مودے کا دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایسے ایک پرکلپ کی کلپنا کی اور یہ جو مورتی آج بنی ہے جو آج مورتی دیکھتے کہ ہمیں موقع ملا واسطو میں ان کی دور درشتتہ کا ایک پرتیق ہے کہ کیسے اس پورے علاقے کا آگے چل کے وستار ہو کیسے اس پورے علاقے میں پریٹک بھی آئے بڑے روپ پہ پریٹک آئے اور ہمارے اگلی پیڑی اور آنے والی کئی بیڑیوں تک بھارت کے لاؤ پوروش سردار ورلہ بھائی پٹیل کہ جیون سے ہم سب کو پریڑنا ملے ان کے دکھائے ہوئے مارک پہ چلنے کا ہم سب کو موقع ملے اور ان کے کیے ہوئے کام کو ہم دیش کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس سٹیچو آف یونٹی کا کرتے ہوئے آج جس روڈ پہ ہم آئے ہیں اتنی سندر روڈ کنیکٹیویٹی دی گئی ہے مجھے بتایا گیا بروڑا سے یہاں تک بڑودرا سے یہاں تک ماترے ڈیڑھ گھنٹے میں ویکتی پہنچ سکتا ہے اور پھل ہمارے ریلوے کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ہم اس ڈیڑھ گھنٹے کو بھی ایک گھنٹہ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے نئی ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے اور پورے دیش کے ساتھ جھوڑنے والی یہ ریلوے لائن جو کیوڑیا کے ریلوے سٹیشن پر آکے سماپت ہوگی اس کا آج بھومی پوجن کرنے کا سردار کی پرنی تیتی کے دن ہم سب کو یہاں پہ سو بھاگیا ملا میں مہمہیم راشترپتی جی کا بہت 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 دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج کے دن ہماری بنتی کو سوکار کرتے ہوئے اس کیوڑیا کے اتی آدھونک ریلوے سٹیشن کی بھومی پوجا کر کے اس کام کو ہم کیسے تیج گتی سے بنائیں اس کے اوپر ہم لگاتار چنتہ کرتے ہیں اور لگ بک آگے آنے والے ڈیڑھ ورش کے بھیتر کوشش ہے کہ پوری ریلوے لائن بڑو درہ تک کنیک کر دے ایسی ریلوے لائن بھی لگ جائے یہاں کا سٹیشن بھی تیار ہو جائے اور دیش بھر سے لوگوں کو یہاں پہ آنے جانے کی سوویدہ ہو پریعتک بھی آئیں شردھالو بھی آئیں اور پریڑھنا لینے کے لیے دیش بھر کے یو آئی اوٹی بھی اس تھان پہ جرور آوشک بڑھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں سردار کے یوگدان کے بارے میں تو جتنا کہیں کم ہے لیکن ایک پرکار سے ریلوے کے ساتھ اگر ان کا جڑاؤ کرنے کی کوشش کروں تو جس پرکار سے سردار نے پانچ سو سے ادھک اس دیش میں چھوٹے چھوٹے راجوں کو جوڑ کے بھارت کو ایک بنایا بھارت کی ایکتہ کے پرتیق بنے ویسے ہی ریلوے بھی ایک پرکار سے دیش کے کونے کونے کو جوڑتے ہوئے بھارت کو ایک سوٹر میں جوڑتی ہے اور میں سمجھتا ہوں سردار کی پریڑا لے کے بھارتی ریل بھی تیج گتی سے پرگتی کرے اس میں پردان بنتری موڈی جی کی جو ویزن ہے کیسے بولٹ ٹرین لائے جائے جو بولٹ ٹرین ممبئی سے امداباد تک پہلے چرن میں شروع ہو آگے چل کے پورے دیش میں اس پرکار سے ہائی سپیڈ ریل سیمی ہائی سپیڈ ریل کا وستار کیا جائے اور میں سمجھتا ہوں بولٹ ٹرین سے لوگ سٹیچی آف یونٹی پہ بھی آئیں گے سٹیچی آف یونٹی بھی دیکھنے دیش اور دنیا سے لوگ آئیں گے وڑودرا میں اُتر کے وہاں سے ہماری اس نئی لائن جو اب بن رہی ہے اس سے کے وڑی آئیں گے اور کے وڑی آ سے جو آگے آنے والے دنوں میں اس پورے شیطر کا جو وکاس ہونے جا رہا ہے اس وکاس کا بھی سواد لینے کے لیے دیش اور دنیا سے لوگ یہاں پہ ضرور آئیں گے ریلوے کی درشتری سے کئی کام گجرات میں کیے جا رہے ہیں میں ایک چھوٹا آنکڑا آپ کے سمجھ ضرور رکھنا چاہوں گا دو ازار چودہ کے پہلے گجرات میں ریلوے کے پروجیکٹس پہ سالانہ لگبک چھ سو کروڑ روپے کا نمیش ہوتا تھا گجرات میں کیسے ریلوے کے پراباو کو بڑھایا جائے ریلوے کے نیٹورک کو بڑھایا جائے ریلوے کے سوویدائیں کو صدار کیا جائے اور آپ سب کو جان کے خوشی ہوگی کہ آج لگبک چھے گنا پیسہ کہاں چھے سو کروڑ روپے لگتا تھا آج ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے پرتی بھرش گجرات میں نویش ہوتا ہے ریلوے کے الگ الگ پرکلپوں میں اور اسی کے فلسرو الگ الگ جگہ پہ گجرات میں نئی لائنیں لگ رہی ہیں ڈبلنگ ٹرپلنگ کا کام ہو رہا ہے ڈیوٹی کرن کا کام ہو رہا ہے تیج گتی سے اور سردار واللہ بھائی پٹیل ایک طرف کسانوں کی چنتہ کرتے تھے کسانوں کے نیتہ تھے ساتھی ساتھ کہتے تھے اُدیوگ کو بھی پرگتی گھونی چاہیے اُدیوگ کو بھی تیج گتی سے بڑھاوا ملنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں گجرات ایک ایسا راچہ ہے جس نے کسانوں کی بھی چنتہ کی اُدیوگ کی بھی چنتہ کی اور آرتھک وکاس میں تیج پرگتی کرنے والا ہمارا گجرات ایک پرکار سے سردار پٹیل کے مارک دکھائے ہوئے مارک پر چل کر پورے گجرات کے ہر ناغرک کے جیون میں کیسے اور ایک اچھا پھوشش بنے اس کا ایک پرتیق اور اس کا ایک چیتا جاتا اُدھارن پورے دیش کے سمکش ہے میں پھر ایک بار مہمہیم راشترپتی جی کا دھنیواد کرتا ہوں فرس لیڈی شیمتی کووین جی کا دھنیواد کرتا ہوں اور مانے پردان منتری شری نریندر موڈی جی کا دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے دیش کو اور گجرات کو اور خاص طور پر کیوڑیا کو اتنا اچھا پرکلب دیا ہے یہ سٹیچو آف یونٹی اور اس کے پورے پرانگن کو میں آگے کے دنوں میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک وشو ستھریہ پریٹن کا بھی ستھل بنے گا اور پورے وشو میں سردار پٹیل کے بیچاروں کو لے کے جانے کا ایک پرتیمہ کے روپ میں یہ اُبرے گا اور سردار پٹیل کی پہچان پورے وشو تک پہنچائے گا ایسا سٹیچو آف یونٹی دینے کے لیے پردان منتری نریندر موڈی جی کو بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار اور آپ سب آج یہاں پہ اُپس دیت ہوئے آپ سب کا بھی آبھار کرتا ہوں دھنیواد جہن بہت بہت دھنیواد ماننیہ کے اندریہ منتری شری اور اب سادر بیندی کرتے ہیں بھارت کے ماننیہ راسترپتی مہودائی جی سے کیوے کیوڑیا ریلوی سٹیشن کی شیلانیاز تکتی کا اناورن کریں موسیقی دیش کے کونے کونے کو جوڑتی بھارتیہ ریلوی سیوہ سویدھا اور آدھونکتا کی درشتی سے نئی نئی اپلپدیاں حاصل کر رہی ہے بھارتیہ ریلوی کے بدلتے چہرے پر آئیے دیکھتے ہیں ایک شورٹ فلم گتی اور پرگتی وکاس کی ٹرین کی دو پٹری جس پر لگا دار دوڑ رہا ہے بھارت اور دیش کی پرگتی کو گتی سے جوڑ رہی ہے بھارتیہ ریل خود پردان منتری جی کہتے ہیں دیش کو اگر گتی چاہیے تو بھی ریل سے ملے گی دیش کو پرگتی چاہیے تو بھی ریل سے ملے گی اور جب بات گجرات کی ہو ہے دیش کی ایک تا کا پردیک آزاد بھارت کے 562 دیشی رجوانوں کو ایک جھٹ کر ایک راشتر کا نرمان کرنے باتے یہ ہے ہمارے لہ پوروش سردار واللہ بھائی پٹیل کو وشو کی سروشریشت شردھان چلے ویسے تو یہاں ہر روز لاکھوں لوگ آتے ہیں سردار صاحب کی اس پرتیمہ کے درشن کرنے پر اب یہاں پہنچنا ہوگا اور بھی سرل اور تیز کیونکہ 663 کروڑ روپے کی لاغت سے گتی اور پرگتی کی پٹری پر کے وڑیا تک پہنچے گی بھارتیہ ریل کیونکہ پرتاپ نگر سے دبھوئی تک تو 30 کلومیٹر لنبا ریلوے ٹریک ہے ہی اور دبھوئی سے چاندود تک بھی ریلوے لائن ہے پر اب اس روٹ کو ملے گی دو گونی گتی کیونکہ دبھوئی سے چاندود تک کے 18 کلومیٹر کی نیرو گیج لائن کو بدلہ جائے گا براڈ گیج تک بتاکی شکریہ موسیقا 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 موسیقا